موسیقی 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 جو میری کومنٹر پنجاب کی طرف سے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے وہ ایک ڈسٹرک ننکانہ صاحب ہے اور ڈسٹرک ننکانہ صاحب جو ہے یہ انٹرنیشنل سٹی ہے کیونکہ یہاں پہ گردوارہ اور دنیا کے تمام بیسوں سے یہاں پہ سک کمیونٹی آتی ہے اپنی سیلیبریشن کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ مجھے کومنٹر پنجاب نے ذمہ داری یہ دی ہوئی ہے اور میں منورٹی آفیئرز کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ میرے ذمہ میں یہ آتا ہے کہ اپنی جو منورٹی ہے منورٹی کو اس کے مسائل کو دیکھا جائے اس کی جو مشکلات ہیں اس کو دیکھا جائے اور اس کے وہ چیزیں جو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان کی وہ حال نہیں ہوتی تو ان کو دیکھا جائے گورنمنٹ کے لیول پہ اور وہ آمن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کر بھی رہے ہیں اور خاص طور پہ میں یہ ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے جو منورٹی کی سیٹس ہیں گورنمنٹ اور پنجاب کی صرف بات کر رہا ہوں پنجاب میں اس وقت اٹھارہ سے لے کے بیس ہزار تک جو جو جابز ہیں وہ گورنمنٹ کی منورٹی کی وہ بھی پڑی ہیں پینڈنگ پڑی ہیں لیکن اس کو فلفل نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری لارڈ آ رہی رہی بچوں کی پڑی لکھی اور بچے جو اس طریقے سے جو پڑھتے ہیں سب سے بڑا حرون صاحب ایک جو مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں کچھ پڑھتے نہیں ہیں مجورٹی پڑھتی نہیں ہے جو پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں وہ فوراں کوشش کرتے ہیں کہ اپرارڈ نکل جائیں باہر ان کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تعلق سے باہر نکلنے کوشش کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں منورٹی کا یہ بہت بڑا ایشیو ہے اس کو اڈریس کرنا بڑا ضروری ہے میرے ذمہ یہ کام آتا ہے میں نے بھی یہ کام کرنے ہیں اور اس پہ کام کر بھی رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا ہے میں ایک چھوٹی بات کہہ کے آگے نکلوں گا کہ اس میں چرچ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ چرچ کو کانسلنگ کرنی ہے اپنے ہر دو مہینے کے بعد ایک سیمینا رکھیں اور بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے انہوں نے جرج نہیں کہ بچے پہلے تو اچھی پوزیشن میں پڑھیں دوسری جب پڑھیں تو پھر اسے اپریشونٹی ملنی چاہیے اور پھر اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے کیا کرنا ہے اور کہاں مجھے سکسیس مل سکتی ہے تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہم اپنی منورٹی کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں اور آگے نکل سکتے ہیں اور کامیابی اور کامرانی کی طرح آگے جا سکتے ہیں پاکستان میں اچھا اس کے علاوہ سار ابھی آپ نے کہا کہ چرچ کی ایک ذمہ داری ہے ظاہر سی بات ہے بچے پڑھتے ہیں جو باہر نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہماری سیڈز ہیں وہ ویسے کی ویسے جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اور ہم اسی لئے کئی دفعہ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو گارمنٹ جوب ہیں وہ نہیں ملتی اور جو پڑھ جاتے ہیں وہ اکثر باہر چلے جاتے ہیں تو نکل سب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ یا چرچیز کے ساتھ بھی کوئی میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے نوجانوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ یہ جو گارمنٹ کی جوب ہیں ان کو وہ حاصل کر سکتے ہیں بالکل کر رہا ہوں میں نے آج بھی صبح میری ایک میٹنگ ہوئی ہے اسی لیول پہ اور میں نے کہا ہے چونکہ ایک اور بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں ہم یہاں رہ رہے ہیں تو چرچ کے ساتھ پولٹکس بھی جو ہے وہ جڑ گئی ہے مطلب جس نے بھی کسی نے پارٹیز نے پاکستان میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو جہاں پہ منورٹی کا ووٹ زیادہ خاص طور پر پنجاب میں جہاں کرسٹین کمیونٹی میجورٹی میں وہاں بڑی پارٹیز آتی ہیں اور پھر وہ پادری صحبان جو ہماری کلرجی ہے اس کو کنٹیکٹ کرتے ہیں چرچ کو اس سے رابطہ کرتے ہیں میری آج ایک ایک میٹنگ ہوئی کچھ پاسٹر صحبان تھے بشپ صحبان تھے ان سے اور میں نے انہیں کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ چرچ کا پلیٹ فارم جو ہے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس پہ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ یا پرٹیکل لوگوں نے آپ کے ساتھ انگیجمنٹ تو کرنی ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ونگ بنائیں ہر چرچ جو ہے اپنے ساتھ ایک پلیٹیکل ونگ بنا لیں تاکہ اگر پلیٹیکل کو معاملات چیز ہیں تو وہ پادری صحبان اپنا کام کریں وہ جو ان کے ذمہ ہے وہ کام کرے جو چرچ کا پلیٹیکل ونگ ہوگا وہ جو پلیٹیکل لوگ ہے وہ ان کو وہ ہینڈل کریں اور پھر ان سے آپ اپنے کام بھی لے سکتے ہیں تک جب وہ کوئی بھی پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ اسی دورت میں اس سے کام لے سکتے ہیں اپنی مسیح قوم کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی منورٹی کے لیے کہ جب آپ کا سپیسیفک ایک ونگ ہوگا اس کا پلیٹیکل ونگ ہوگا تو آپ پھر اس کے ساتھ انگیج ہوگے گورنمنٹ کے ساتھ جب انگیجمنٹ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی تو آپ اس سے کام ایزی لی لے سکیں گے جی ملکل اچھا یہاں پہ لیکن ایک جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر ہمارے چرچیز میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں یا بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے بچے پڑے لکھے ہیں لیکن جو پاسبان ہے کوئی پاسٹر ہے کوئی بیشب ہے وہ اس طریقے سے بچوں کے لیے وہ جو ہے وہ اپروچ نہیں کر پاتے ایسے پلیٹ فارم یا ایسی چیزیں جو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ اپروچ کر کے تو وہاں پہ ان کو ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا ایسیو آپ دیکھیں ہمارے اتنے مسائل ہیں کہ ہم یہ ایک پروگرام میں شاید عرون صاحب آپ یقین کرے کہ ہم اس کو آہ کمپائل نہ کرسکے کٹھانا کرسکے لیکن یہ ایک فرق مسئلہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آہ اس وقت پرابلم یہ بھی ایک آگیا ہے کہ جو ایک چرچ لیڈر ہے وہ اور جو اس کی کانگریگیشن ہے جو بچے ہیں وہاں پہ وہ ان میں ایجوکیشن کا بہت بڑا فرق ہے مطلب جو بچے ہیں وہاں پہ اس کے اچھا ہے اس لیڈر کے سامنے بیٹھے میری مراد پاسٹر سبان سے ہے وہ کم پڑے ہیں اور جو آگے ان کی جو آڈین بیٹھی ہیں وہ زیادہ پڑے ہیں اب وہ یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ان کو ان ان کے اندر کمیونکیشن گیاب ایک بہت بڑا گیاب ہے اس کو بھی یہ حال مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا اس کا حل صرف یہی ہے کہ جو ہماری سینڈری ہیں جو وہ پاسٹر بان بناتے ہیں ایک کریٹیریا رکھتے ہیں کہ ایمفل لیں گے پی ایچڈی لیں گے پادری بنانے کے لیے آپ یقین کریں یہ پادری بھی بننے کم ہو جائیں گے اور آپ آپ کی ایک بہترین قسم کی سلورٹ جو ہے وہ آئے گی جو مذہبی لیڈرشپ آئے گی اور آپ یقین کریں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ لیڈرشپ ہے آج کے نوجوان کو لے کے پھر ہی واپس میں چل سکیں گے اور ایک جوائنٹ ایڈوینچر ہو کے اس کو آگے نکلیں گے اور آپ آگے نکل سکتے ہیں ترقی کر سکتے ہیں اب یقین کریں موقع یہاں پہ پاکستان میں بہت ہے ہمیں وہ حاصل کرنے ہمیں وہ اچھیف کرنا نہیں آ رہا اگر ہم کرنا چاہیں اگر ہماری آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے سارے جیسے میں نے کہا ہے کہ چرچ کو ایک اپنا پریٹیکل ونگ بنا لینا چاہیے کہ پریٹیکل میٹر پادری صاحبان جب وہ نہیں ڈیل کریں گے وہ اس کے پریٹیکل جو ونگ ہے وہ ڈیل کرے گا اگر اس طرح کے اور کام ہو جائیں تو ایک ویل فیر کا ونگ ہونا چاہیے کہ ویل فیر کے کام اگر کرنے ہیں تو وہ اس کے بھی گلیدہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے چرچ کے پاس کے ویل فیر کا کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو چند ہزار فیسوں سے اپنی ایڈیوکیشن کو سٹاپ کر دیتے ہیں تھوٹے چھوٹے چیزوں سے اگر کسی جگہ جاپ کرنے ہیں تو وہاں اگر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو چند ہزار ہمارے اب اس بچے کے پاس نہیں ہوتے کہ لاہور سے باہر یا کسی جگہ پہ جا کے انٹرویو دے سکے وہ رہ جاتا ہے یہ ویل فیر کے کام ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چونکہ بے شک انڈر سپر ویان چرچ کے ہی آجے لیکن چرچ کے یہ ونگ ہے یہ چرچ کے اگر ونگ بان جاتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ ہم اسی دن سے ٹریک پہ چڑ جائیں گے اور ترقی کی منزل کی طرف ہم اپنے منزل کی طرف گول کی طرف ہم پہنچنا شروع ہو جائیں گے ہم سر یہاں پہ آپ کے بعد سے ہی ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کئی دفعہ جب آپ نے کہا کہ ویل فیر کے یہ کام ہے لیکن کئی دفعہ جو ویل فیر کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں اگر اس طرح سے نوجان ان کے پاس جاتے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور ہم نے کئی دفعہ مطلب ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہ جب کسی ویل فیر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے آپ کسی اور سے رابطہ کریں تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ان سٹوڈنٹس کے لیے پھر کیا ہے بس وہی بات آگی نا اس کا جواب جو میں نے پہلے ہم نے ڈسکس کیا اسی میں آ گیا ہے چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے ویل فیر کا ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہم ویل فیر کا کام کر ہی نہیں رہے چونکہ ہم ویل فیر کا کام کر نہیں رہے اس لیے اب جو میرے پاس کوئی بندہ آئے کہ جی آپ میرے پیٹ میں درد ہے تو میرے مجھے کوئی پیٹ کی درد کی دعائی دیتے تو مجھے میرا کام ہی نہیں ہے میں تو اسے یہی کہوں گا کہ بھائی میرا یہ کام نہیں ہے آپ کسی اور کے پاس جائیں جب کوئی ویل فیر کے تعلق سے چرچ کے پاس آتا ہے تو چرچ ویل فیر کا کام نہیں کر رہا مازد کے ساتھ کوئی ایک میرا میری بات سن کے یہ جب چلے گا آپ کا پروگرام تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے کہ ہم تو کر رہے ہیں آپ یقیناً کر رہے ہوں گے میں سب کی بات نہیں کر رہا میں مجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ مجورٹی چرچ جو ہے وہ ویل فیر کا کام نہیں کر رہا جو اس کو ضروری ہے کرنا ایک آڈنگ ٹو بائبل میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے میں بوکھا تھا میں ننگا تھا میں پیاسا تھا یہ لکھا ہوا ہے اور یہ یہی ویل فیر کا کام ہے اگر کوئی بوکھا ہے کوئی ننگا ہے اس کو کوئی آپ نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے آپ جو بھی جس بھی کپیسٹی میں آپ ہیں تو یہ مازد کے ساتھ حرون صاحب ویل فیر کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں میں سارا آپ کی بات تھوڑی سی بڑھاؤں گا اور تھوڑے سی اس میں میں مطلب توسیح کرنا چاہتا ہوں کئی دفعہ دیکھنے میں یہ ہے ناظرین اور ہم آپ کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ چرچ میں جاتے ہیں اور وہ اچھا گر پڑ بھی رہے ہیں تو اگر وہ کسی پاسپان سے کسی پاسٹر سے کسی بیشپ سے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپ اس دپارٹمنٹ تک رسائی کر دیں ہماری اس یونیورسٹی تک رسائی کر دیں آپ ہماری ہیلپ کر دیں تو وہ اکثر جو ہے وہ ان کو نہ کر دیتے ہیں تو سار ابھی آپ نے کہا کہ ویل فیر کی بات ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ویل فیر کا کام نہیں کر رہے لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے پچھلے دنوں جو ہے ویل فیر کا کام کرتے ہوئے ابھی ناظرین میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ ضرور اس کو دیکھیں گے بھی کہ نخیض خکر صاحب جو ہے وہ ایک ڈیسیبل بچی کو چرچ میں جو ہے وہ ایک ویل چیر جو ہے وہ دے رہے ہیں تو سار کیونکہ یہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ جب آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس تو لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ان کی ضروریات کس طرح سے جو ہے وہ فرہام کرنے کی کوشش کرتے ہیں خرون صاحب یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ یقین کریں کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچی کس پوزیشن میں ہے مجھے صرف یہ اپروچ کیا گیا کہ ایک بچی ڈیسیبل ہے اور اس کو ویل چیر دینی ہے جو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ وہ مارے میرے مارے دوستے وہ وہ مارا ایک گورنمنٹ کا ڈیپارٹمنٹ بھی ہے تو وہ ان سے بھی تعلق تھا پھر میرا اور بھئی جو فانڈیشن ہے جو ایسا کام کرتی میرا ان سے ساتھ تعلق ہے مختلف طریقے سے مجھے یہ اپروچ کیا گیا کہ بچی ہے ایک جو ڈیسیبل ہے وہ اس کو ویل چیر دینی ہے میں نے کہا تو میں نے بالکل نہیں جا کے دیکھا میں نے بالکل نہیں کسی پوچھا میں نے کہا مجھے کر لینے دیں میں نے ویل چیر ایک نئی لی پیک تھی اس کو وہیں اس کے ساتھ پاس جا کے اس بچی کے کھولی اور جب بیٹھ کے اور وہ جب سارا فٹنگ کر کے لے کے آئے تو اس وقت جو بچی وہ جب اس پہ فرش کے اوپر وہ کسیڑتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کو جب میں نے اٹھا کے ویل چیر پہ بٹھایا تھا آپ یقین کریں کہ شاید زندگی میں ایک سب سے زیادہ پر سکون اور اتنا مطلب میرے لیے یہ زبردست ٹائم تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہا درجہ کے خوشی کا ایک مقام تھا وہ میں اس کو اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتا اور جب میں نے اس کو اٹھا کے ویل چیر پہ بٹھایا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں یہ سمجھتا تھا اور سمجھا کہ یہ ایک بہت بڑا کام میرے سے ہدا نکلی ہے کہ یہ بچی اور بچی اتنی خوش تھی آپ یقین کریں کہ اتنی خوش تھی بچی جب اس کو اٹھا کے ویل چیر پہ بٹھایا ہے اور میرا دس نفس نے شکریہ کیا تو میں نے اس کو اس کے سار پر آتھر آکے کہا کہ میرا شکریہ دار نہ کریں آپ یہ یہ مجھے آپ شرمندہ آہ نہ کریں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں میرے تھا کہ یہ لوگ نہیں پہنچے میں لیٹ ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے قریب تھے ان کو پہلے کوئی ایسا وسائل ڈھونڈنے چاہیے تھے میں اس طرح میں تو نہیں کر رہا بیشمار اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ میں میرا زندگی کے لیے زندگی کا ایک بہترین وہ آہ ایکسپیئنس آئی ہے رنگتی ہوئی آئی ہے اور اس کو میں نے میں نے یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا لیکن میں اچھلی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ایسے ایسے ہیں لوگ یہ صورت عالم آ رہی اور یہ ہمیں کرنے ہے ہمیں کرنا چاہیے بالکل ایسی ہی ہے اور اسی کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے لیکن وہ آپ سے آخر میں کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تائیس میں آپ کی یہ جو ویل فیر ہے اس نے کیا کیا کام کیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ آخر دو ہزار تائیس وہ ایسے ہی نہیں گزر گیا اس میں کوئی نہ کوئی تو کام ہوئے ہوں گے جی بلکل ٹھیک ہے میں نے ایک یہاں پہ مس کر گیا ایک اور ایک آپ کے ساتھ ایک ویڈیو آپ کے ایک اور عورت ہے بزرگ عورت ایک بزرگ عورت ہے اب وہ پیرالائز ہو گئی تو پیرالائز ہو گئی تو اس کے لیے اٹھنا بالکل مشکل ہو گیا وہ بھی مجھے اپروچ کیا گیا چونکہ ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس طریقے سے مختلف درائے سے لوگ ڈھونگ لیتے ہیں مجھے وہ بھی اپروچ کیا گیا کہ وہ پیرالائز ہیں اور بالکل اٹھ نہیں سکتی تو یہ بھی انہیں ویل چیئر کی ضرورت ہے میں نے ان سے کچھ دن کا ٹائم مانگا اور جب وہ رینج ہو گیا تو ان کو دے کے آیا اور ان کو بٹھا کے آیا ویل چیئر کے اوپر اس خاتون کو عورتیں بزرگ عورت تھی ان کو بٹھا کے آیا سیم یہ الفاظ یہ شکریہ کے لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اور بھی اگر کوئی اس طرح سے کوئی ضرورت ہو تو آپ ضرور تو یہ حرون صاحب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ہے انہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہونا ہیں اور انہیں کمی مسئلہ نہیں انہیں دینی اور ان کے کام امنے کرنے ہیں اور دوسرا جو بھی آپ نے سوال کی ہے دوزار تیس میں دوزار تیس میں چونکہ منورٹی افیرز کا بھی اور انٹر فیرز کا بھی کام ہے ہمارے اسی کے اندر آتا تو اس کے لیے میری جو کہ ذمہ داری ننکانہ صاحب میں ہے تو میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال میں دوزار تیس میں نومبر میں وہاں گروہ نانک دیو جی جو ہے ان کا جو فائی ونڈر فیفٹی فور برس اینیورسری تھی اس میں خاص طور پر میں نے اپنے وہاں پہ جو ایسے بچے ہیں جو والنٹیر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو میں نے ذمہ داریاں دی کہ وہاں آپ نے جو جو مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں اپنی سیلیبریشن کرنے کے لیے ان کے ساتھ آپ نے برپور مدد کرنی انہوں نے کی اور پھر گورنمنٹ آب مجاب کی طرف سے جو ڈی سی ننکانہ صاحب ہیں محمد عرشت صاحب ان کو اپریسیشن شیلڈ دی کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے سارے اس پروگرام کے اور پھر ایک ڈیلیگیشن آئی تھی امریکہ سے ان کو ہمارے ایک عوام پہ جو لیڈ کر کے آ رہے تھے لاڈی ان کا نام تھا لاڈی سنگھ وہ لیڈ کر کے آ رہے تھے اس کو گورنمنٹ کت لیول پہ ہم نے ریسیپشن دی لاہور میں ان کو ڈینر دیا اس میں سیکٹری صاحب جو اومن رائٹس کے ہیں ڈاکٹر شویب اکبر صاحب وہ شامل تھے ٹیپٹری سیکٹری یوسف وحمد یوسف صاحب ہے وہ شامل تھے اور ہمارے ایک دوست ہیں شاید صاحب جو وائی ڈی ایف چلاتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کا پریٹیکل ایڈوائزر بھی ہوں میری ذاتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویل فیر کا کام بھی کریں ہم اس پہ منورٹی ایفیرز پہ کام بھی کریں اور انٹر فیرز پہ بھی کام کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس ساری چیزوں کی اشہ ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے پیار مبت سے اور کوشش کریں کہ آگے بہتر طریقے سے چونکہ ہم یہاں پہ یہ مارا ملک ہے ہم یہاں کے پدائشیں ہیں ہم نے یہاں رہنا ہے میں چلا جاؤں گا دو اور چلے جائیں گے کون کون جائے گا چون کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے تو پاسپورٹ ہی نہیں بنے وہ کیسے باہر جائیں گے تو اس لیے ہمیں ان کو دیکھنا ہے ان کو ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرنے ان کے لیے ایسے رستے پیدا کرنے ہیں ان کے لیے ایسی چیز میں میں آج یہ مخاطب کر رہا ہوں جو ہمارے اوورسیز ہیں پاکستانی خاص طور پر کرسچن میں ان کو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس طبقے کے لیے سوچنا ہے خاص طور پر ہم جڑا والا کو لے لیتے ہیں کہ وہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ جہاں جن کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ بار اگر ہو جاتے تو کہاں جانا ہے کس کس کو آپ آپ بلائیں گے کتنے لوگ چلے جائیں گے ہمیں کوشش کر کے ہمیں کسی کو مچھلی کھلانی نہیں مچھلی پکڑ نہیں سکانی ہے ہمیں کسی کو دس بیس رپے نہیں دینے ہمیں لوگوں کے وسائل بڑھانی ہے اور اپنی کمیونٹی کو اپ لفٹ کرنے اور اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن کی طرف لے کے جانا ہے اور اس پہ اپنے وسائل جو ہے اس پہ اپنی جو جتنے بھی آپ کے پاس باہر بیٹھے ہوئے سورٹس ہیں آپ اس پہ فوکس کر کے یہاں پہ پاکستان میں لگائیں کسی بیتر طریقے سے لگائیں آپ یقین کریں میں آپ کو گرانٹی کرتا ہوں کہ ہم پانچ سے دس سال کے اندر اپنی ٹوٹل جو سٹیٹس ہے پاکستان میں چینج کر دیں گے ابھی ہمارا سٹیٹس پاکستان میں فرق ہے ہمیں خاص طبقے کے ساتھ ہمیں جوڑا جاتا ہے خاص طبقے کے ساتھ جو نچل نچلا طبق ہے آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو پانچ سے دس سال لگیں گے اگر ہم یونائٹ ہو کے ایک کوشش کریں کہ ہمارے بچے پڑیں آگے نکلیں اگر جو نہیں پڑے اتنے ان کے لیے ہمیں وسائل پیدا کرنے ہیں انہیں مختلف قسم کی ٹریننگز دینے ہیں تب بنانا ہے ایسا کہ وہ کچھ بھی کام کر لیں کوئی اپنے سکیل پیدا کر لیں وہ لیکٹیشن بن جے وہ ویلڈر بن جے کچھ بھی بن جے لیکن وہ اگر نہیں پڑے تو کوئی اور کام نہ کرے یہ والے کام کرے اس میں میری بھی عزت ہے آپ کی بھی عزت ہے اس مسیحی قوم کی بھی عزت ہے ہم سب کی عزت ہے اور ہمیں یہ پانچ سے دس سال لگیں گے ہم اس کو بخال دیفنیلی کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ساری بات چیت ہم سے کی اور ہمارے ناظرین تک ان باتوں کو مہنچایا دوہزار چوبیس میں چاہوں گا کے چند الفاظ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں آپ ایز ای میمبر ہیومن رائٹس مائنورٹی افیر کے پریٹ فارم سے دوہزار چوبیس میں کیا آپ کے گول ہیں ہارون صاحب میں چوبیس دوہزار چوبیس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پریٹیکلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں سیاسی طور پر ہمیں بہت نیچے چلے گئے ہیں اور اگر یہی صورتیال رہی تو اس کے بعد جو پانچ سال بعد یا جب بھی الیکشن ہوگا آپ یقین کریں ہم بالکل ہی نکل جائیں گے اس پہ ہم کریں گے پروگرام دوبارہ سے کہ یہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں دوہزار چوبیس میں سب سے ضروری جو چیز ہے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے ہمیں سکل پہ فوکس کرنا ہے اپنے بچوں کو سکل دینی ہے اپنے بچوں کو آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہمیں آئی ٹی کی ایجوکیشن پہ ضرور دینا ہے کیونکہ آگے دور ہی وہ آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں دوہزار چوبیس میں ہمیں دو تین کام ضرور کرنے ہیں ایک ہمیں ویل فیر کا کام کرنا ہے یہ بہت ضروری کام ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے اور اس پہ چرچ کو اور اوورال کمیونٹی کو اس پہ آنا ہے اور دوسرا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انٹرفیت پہ کام کرنا ہے انٹرفیت پہ کام ہم یہ کر اس طرح سے کریں گے اس کو ہمیں کسی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے مذہب پہ قائم رہنا ہے کسی کے معاملے میں ہمیں جب آتا ہے نا ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہم مسائل پیدا کرتے ہیں اس لیے اس سال ہم دوزار چوبیس میں خاص طور پہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاملے آپ سیدھے کریں اپنے آپ کو دیکھیں ہم ہمیں کسی کے معاملے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کون سا مذہب کیا کر رہا ہے وہ وہ کہاں کھڑا ہے اس کا کیا سٹینڈنگ ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے آپ میں رہ کے آگے بڑھنا اور انٹرفیت پہ میل جول کے انٹرفیت کا مطلب یہ کہ میل جول کر کے ہم نے اور انٹرفیت بھی ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اندر اپنے اندر بھی ایک یکانگت اور ایک محبت اور پیار پیدا کر کے اور آگے بڑھنا ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ منزل دور نہیں ہے کہ ہم یقینی طور پر کامیابی کی طرف جائیں گے خدا آنے چاہتو سر بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ساری باتچیت کا آپ کی تشریف آوری کے لیے جی ناظرین ابھی آپ ساری باتچیت سن رہے تھے نوخیز خکر صاحب سے اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو بھی ہیمین رائٹس کے مسائل ہیں ان کو بھی جاگر کیا خاص کر کے انہوں نے ویل فیر کے بارے میں جو بات تھی میں خود آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چرچ کو بقاعدہ طور پر یہ جو ویل فیر کے کام ہے اس میں بھڑ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اسی صورت میں ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے کوئی اچھا جو ہے جو پلیٹ فارم ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں اور ابھی بات میں ان سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں ان کو دوبارہ اپنے سٹوڈیو میں دعوت دوں گا اپنے پروگرام میں بلاؤں ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا سا اس بیکگرانڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور وہ سیاست کے بارے میں کافی ان کی سمجھ بھو جائے اور میں ان کو دوبارہ سے دعوت دوں گا کیونکہ الیکشن بھی ہونے والے ہیں اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے تو ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے اگر آپ جو ہماری چرچ کی جو کلرچی ہے اس کو کوئی دینا چاہتے ہیں میسیج یا کوئی آپ کے کومنٹس ہیں وہ ضرور آپ نیشنل نیوزرام کی سکرین پر آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو وہ بھی ضرور آپ شیئر کریں تاکہ ہم اور زیادہ بہتر طور پر اس دو ہزار چوبیس میں اچھے پروگرام آپ کے لیے لاسکیں جس میں ہماری قوم کے لیے ہمارے نوجوان نسل کے لیے اور خاص کر کے پاکستان میں جو ہمارا مرال ہے اس کو ایک اچھا جو سٹینڈ ہے وہ مل سکے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیروگرام کو دے اجازت خدا حافظ